ہم دیرے اسمین خان کے گنجان آباد بازار توپاں والا بازار میں موجود ہیں اور یہاں پر گزشتہ دو روز سے جا رہی بارش کی وجہ سے پانی جو ہے اس کا نکاسی آپ کا مسئلہ گمبیر صورت اختیار کر گیا ہے یہاں پر ایک پلازہ تعمیر کیا جا رہا تھا جس کی بیسمنٹ میں اس وقت دس سے پندرہ فٹ پانی جو ہے وہ بھر چکا ہے اور یہاں پر تاجر اہل محلہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے زلعی انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا گیا ہے پولیس کو وادسیہ کو بلدیہ کو تمام متلکہ محکموں کو آگاہ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی بھی نہیں آ رہا اور لوگوں نے اپنی مدتاب کے تحت یہاں سے پانی نکال رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو بیلڈنگز ہیں ان کے جو گھر ہیں ان کے ڈیمیج ہونے کا خطر ہے اور اس حوالے سے جو متلکہ جو پلازہ بنا رہے تھا اور اس کو بھی آگاہ کیا گیا ہے لیکن انہوں نے یہاں پانی نکالنے کی بجائے لوگوں کو دمکیا دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں سراپہ احتجاج ہیں اور انہوں نے اس وقت توپہ والے بزار میں روٹ بلا کر کے احتجاج شروع کر رکھے ہیں کار راہ سے بارے شروع ہوئی ہیں ہم صبح سات بجے کے پہنچے ہیں ان کے پاس پیٹر نہیں تھے ہم نے اپنی مدت پیت کے دیئے پیٹر مل رہے ہیں ٹھیک ہے سر جی ہمارے گھر والے ہمارے بچے ساری رات گلی میں کھڑے رہے ہیں ان لوگوں کو اتنی بھی شرم نہیں آتی ہے اوپر سے ہمیں کہتے ہیں ڈیرے والے لوگ جو کیا لوگ کو سمجھ رہی ہے سر جی کیا ہم نے یہ گناہ کیا ہے جو ہمارا گھر ادھر بنا ہوا ہے ہمارے پرطانے ہیں بات ہمارے ساتھ نہ کرو ہم یہاں کے پڑوسی ہیں ہمارے دکانے بھی ہیں گھر بھی ہیں اور انہوں نے جو مٹیریل لگایا ہے ناکس میٹریل لگایا ہے نکاسی آپ کو کوئی شیم نہیں کیا ہوا انہوں نے ایسا کام کیا جیسے گھٹیا اور ناکس کام کیا ہے اٹھائی مینے سے بات بھی نہیں سن رہے یہ دس سے پندرہ بارہ فٹ تو ہے نا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بندرہ فٹ تو کہیں بھی نہیں کیا ابھی تو کچھ نہیں یہاں نکاسی آپ کا مسئلہ ہے جی اور اس بارش کی وجہ سے نالے بھی باندھنے ہیں اور پانی بھی نہیں جارہا بارش کا پانی بھی نہیں جارہا اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے گلیاں پاندھ کیے تاکہ اندر گھروں میں مزید پانی نہ جائے جو جا چکے ہیں اس میں گھروں والے بھی بچے بھی ساری تکلیف میں ہیں ہم دو گندار بھی تکلیف میں ہیں یہ سی انتصارہ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بن رہی ہے ایک بلڈنگ یہ تقریباً دو تین سال سے انہوں نے بیسمنٹ کی کدائی کی ہوئی ہے اور ابھی تک انہوں نے اس بیسمنٹ پہ کام پراپر شروع نہیں کیا تو ہمارے سارے اس میں سائیڈ پہ گلی ہے کچھا مصوم شاہ ان گھروں کو پہلے بھی نقصان پہنچے ہم نے اپنی مدد آپ بنائے تعمیر کیے ابھی رات حالیہ بارش ہوئی ہے بہت شدید بارش تھی جس کی وجہ سے ساری بیسمنٹ پانی سے بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پانی نکل آئے فرش بیٹ گئے ہیں گھروں کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ جو پانی ہم نکال رہے ہیں یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے اپنے پیسوں سے پیٹر منگوا کے یہ پانی نکال رہے ہیں مالکان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے یہ صبح ہم آئے ہیں ان کے ساتھ بات کی ان کا ٹھیکے دارد بیٹا ہوا تھا یہاں پر اس کے ساتھ بات ہوئی ہے اس نے الٹا ہمیں گالیاں دی ہیں اور ہم پہ پسٹل کھینچا ہے تو یہ ہم نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ یہ لائیو دکھائیں یہ سارے سامنے دکانے بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کریکس ہیں گھر بھی ہمارے کریک ہو گئے ہیں اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا